ہولی وڈ کے ستاروں کی چمد بھری دنیا کا سپنا ہر آماد میں دیکھتا ہے ہر وقتی کے مند میں یہی ہوتا ہے کہ ان کی چکا چون بھری زندگی واقعی بہت اچھی ہوتی ہے جس کے چلتے ان کے پاس اتنی شہرت پیسہ نام اور انہیں چاہنے والے فینس ہوتے ہیں لیکن اس چکا چون بھری روشنی میں ہم اکثر اس کے پیچھے کا اندھیرہ نہیں دیکھ پاتے ان ستاروں کو ہم تب تک تو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں جب تک یہ ہمیں فلموں میں نظر آتے ہیں یا ان کا نام اکباروں کی سرکیوں اور میڈیا میں چھایا رہتا ہے لیکن جیسے ہی یہ بڑے پردے سے نظارت ہوتے ہیں درشکوں کے دل اور دماغ سے بھی اترتے جاتے ہیں اس کے بعد ان ستاروں کا کیا انجام ہوتا ہے یہ اس وقت پتا چلتا ہے جب یا تو ان کی طویت بگڑنے کی خبر سامنے آتی ہے یا پھر ان کی موت کی ایسی ہی ساٹ کے دشک کے ایک سپرسٹار ابینیتری ویمی کی کہانی آج میں سواتی آپ سبھی کے سامنے لے کر آئی ہوں ہمارے اس خاص کارکرم وہ سہانے دن میں جنہیں ان کی ایک فلم سے شہرت ملی لیکن دھیرے دھیرے زندگی نے انہیں ایک ایسے موڑ پر لاکے کھڑا کر دیا کہ ان کی موت کی داستان سن ہر کسی کے آنسو گرے دوستو ویمی کا جن سن 1943 کو جلندر میں ہوا ایک عام انسان کی زندگی جینے والی ویمی کو بچپن سے ہی ایکٹنگ کا شوق رہا لیکن وہ کبھی اسے بطور کریئر نہیں لے جا سکی مومبائی کے سوفیا کالج سے اپنی گریجویشن کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد انہوں نے کولکتہ میں ایک ویفسائی شیو اگروال سے شادی کر لی ایک پارٹی کے دوران ان کی ملاقات میوزک ڈائریکٹر روی سے ہوئی روی نے ویمی کو مومبائی آنے کو کہا اور مومبائی آتے ہی ویمی کی قسمت جیسے کھل گئی مشہور ڈائریکٹر بی آر چوپڑا نے انہیں فلم ہمراس کے لیے سائن کیا سن 1967 میں ریلیز ہوئی اس فلم میں ویمی کو رات و رات سوپرسٹار بنا دیا اس فلم میں ویمی کا بھی نیا دیکھتے ہی بڑتا تھا ہمراز میں ویمی کا ساتھ دیا مشہور ایکٹر سنیلدت صاحب نے فلم درشکوں کو کافی پسند آئی اور بڑے پردے پر سوپر ہٹ رہی اس کے بعد ہی ان کے پاس نرماتہ نردیشکوں کی لائن لگ گئی ہر کوئی ویمی کو اپنی فلم کے لیے کاسٹ کرنا چاہتا تھا بات اگر ان کے پیسوں کی کریں تو ان کے پاس کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں رہی ان کے پتی ایک بڑے ویفسائی تھے وہ فلم میں صرف اپنے شوق کے لیے کرتی تھی انہوں نے اس کے بعد آرزو کہیں آر کہیں بار پتنگا کہانی ہم سب کی اور وچن جیسی فلموں میں کام کیا ان کی سفلتہ شکر پڑتی لیکن کہتے ہیں نا سفلتہ پانا پھر بھی آسان ہے لیکن اسے سنبھال کے رکھ پانا اتنا ہی مشکل ویمی کا نام ستر کے دشک کی ٹاپ ایکٹریس میں شامل ہو چکا تھا کہیں نہ کہیں ان کی سفلتہ ان کے پتی کو چھپنے لگی وہ ویمی کو فلموں میں کام کرنے سے روپنے لگے دونوں کے رشتے میں کافی پریشانیاں آ رہی تھی ان کے پتی کی وجہ سے انہیں کام ملنا بھی کم ہو گیا تھا جس سے تنگ آ کر ویمی نے اپنے پتی کو طلاق دے دیا پتی سے طلاق لینے کے بعد بھی ویمی کو کام نہیں ملا ان کی جھوی کافی خراب ہو گئی تھی نرماتا نردیشک انہیں فلم دینے سے کترانے لگے عالم یہ ہوا کہ وہ آرطک تنگی کا شکار ہو گئی اور انہیں اپنا بنگلہ تک پیچنا پڑا لیکن یہ کہانی یہی تک نہیں رکی ان کی کنگالی کا عالم یہاں تک پہنچا کہ انہیں دیویاپار میں خود کو جھوکنا پڑا اب ان کے پاس نہ تو ایموشنل سپورٹ بچا تھا نہ ہی پروفیشنل اسی بیچ اپنی حالت کے چلتے ویمی نے شراب کو ہی اپنی زندگی بنا لیا جیسے تیسے وہ اپنا گزارہ کر رہی تھی لیکن زندگی ان کا زیادہ ساتھ دینے کے لیے بلکل اتسک نہیں تھی جس کارن شراب کی لت کے چلتے ان کا لیور پوری طرح سے خراب ہو گیا اپنے جیون کے آخری دنوں میں وہ ناناوٹی اسپتال کے جنرل وارڈ میں بھرتی تھی ان کی دیکھ ریک کرنے والا ان کا اپنا ان کے پاس کوئی نہیں تھا جس کے چلتے 22 اگست 1977 کو بولیوڈ کی اس خوبصورت سپرسٹار نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا ان کے دکھوں کا سلسلہ ان کی موت کے بعد بھی نہیں تھما عالم یہ رہا کہ ان کے شب کو جلانے تک کے لیے ٹھیلے پڑھ لے جایا گیا ایک وقت میں جس کے آگے پیچھے لاکھوں لوگوں کی بھیڑ رہتی تھی ان کی موت پر پہنس چار سے پانچ لوگ ہی جمع ہوئے جنہوں نے ویمی کا انتم سنسکار کیا کیونکہ اس دوران بھی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں بچے تھے کی ان کی شویاترہ نکالی جا سکے انسان کا نصیب اسے ایک پل میں کیا دور دکھا دے اس بات کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ایک وقت میں جس کے کروڑوں دیوانے تھے جو روز نئے کپڑے لائے کرتی تھی اور مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھوما کرتی تھی اس کے پاس آخری وقت میں کوئی سہارا نہیں بچے گا یہ بھلا کس نے سوچا ہوگا ویمی کی موت کا سچ واقعی بھیانک ہے چلیے آپ سے ودا لینے کا وقت آ گیا ہے اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی ایک نئی ہستی کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں